اسلام علیکم ناظرین سنسنی خیز ڈراماز میں رومینس کا ترکہ لگا ہو تو دل حلق تک اچھل ہی آتا ہے یعنی کہ ایک ٹکٹ میں دو مزے تھرل بھی رومینس بھی تو ہمارے آج کے کاؤنٹ آن میں ڈبل مزہ ڈراماز موجود ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکشن آپ کو ملتے رہیں اس ڈرامے کی کہانی مزے کی ہے اگر جیو والے اس کی کہانی کا بیڑا گرک نہ کریں اور اچھے وقت پر ہی ختم کر دیں تو ڈرامے کی کہانی سوشل میڈیا کے ذریعے ہونے والے جرائم پر مبنی ہے فیس بک سے بنے والے تعلقات جن سے نہ ہم کبھی ملے ہوتے ہیں نہ ان کو جانتے ہیں لیکن اپنے گھر کی اپنی زندگی کی وہ باتیں بتا جاتے ہیں جو نہیں بتانی چاہیے جن کا انجام بہت برا نکلتا ہے ہم فیس بک پر جس شخص سے بات کر رہے ہوتے ہیں کیا پتا وہ شخص ویسا نہ ہو جیسا کہ وہ نظر آتا ہے اس ڈرامے میں زویا یانکی مدیحہ امام اپنی بیوہ ماں سبا حمید اور اپنی پھوپو بشنساری کے ساتھ رہتی ہیں میڈل کلاس فیملی ہے لیکن زویا کے خواب پڑے ہیں جن کو پورا کرنے کے لیے ماں میں نہ تو طاقت ہے نہ جیب میں ہیں پیسے ایسے میں زویا فیس بک کے ذریعے اپنی ادھوری خواہشات کو پورا کرنے کا سوچتی ہے پھر زویا کی یہ خواہشات کا انجام کیا ہوتا ہے یہ تو آپ کو نظر آ ہی جائے گا اب آگے کی زندگی کیا کھیل کھیلے گی وہ دیکھنے کے لیے ڈراما ضرور دیکھئے ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی نیا ڈراما کیسی تیری خودگرزی ایک رومانٹک تھرلنگ سیریل ہے ای آر وائی ڈیجیٹل پر یہ ڈراما نشر ہو رہا ہے اور دانش تیمور مین رول میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ میں قیدار کا انتظار نہیں کرتا بلکہ ڈرامے کی کہانی مجھے خود ڈھونڈ لیتی ہے ای آر وائی ڈیجیٹل کے نئے ڈراما سیریل کیسی تیری خودگرزی میں مرکزی قیدار نبھانے والے ادھاکار دانش تیمور کا کہنا ہے کہ میں قیدار کا انتظار نہیں کرتا ڈرامے کی کہانی خود مجھے ڈھونڈ لیتی ہے ڈرامے میں دانش تیمور یعنی کہ شمشیر دورے فشا سلیم اور دیگر اداکار بھی شامل ہیں جن میں عطیقہ اوڑھو نمائی ہیں ڈرامی کی کہانی دانش تیمور اور دورے فشا سلیم کے گرد کھونگتی ہیں دانش اکمیر کھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ دورے فشا متوسط طبقے سے تعلق رکھتی ہیں مہک شمشیر سے محبت نہیں کرتی لیکن وہ انہیں زبردستی حاصل کرنے کی جستجو میں لگے ہوتے ہیں اور اس کے لئے وہ ہر حد پار کر جاتے ہیں یہاں تک کہ وہ مہک کے والد کو بھی گرفتار کروا دیتے ہیں ڈراما سیریل منافق منافق جو ٹی وی پر نشر ہونے والا ایک پاکستانی تھرلنگ فیملی ڈراما ہے یہ ڈراما ہینا ہما نفیس کی لکھی ہوئی سکرپ پر مرکوز ہے اجالہ، ارمان، سبیحہ، بیگم، حمزہ اور سبیحہ اس ڈرامی کے مرکزی قیدار ہیں ادھکارہ اجالہ ایک نجیب اور متوسط کھرانے سے تعلق رکھتی ہیں اس کے بھائی اور والد دونوں ارمان کی فیکٹری میں ملازم ہوتے ہیں ایک روز ایک گیس حادثہ ان دونوں کے انتقال کا باعث بن جاتا ہے اجالہ کا یقین کامل تھا کہ یہ کوئی حادثہ نہیں بلکہ قتل ہے جبکہ ارمان اسے محض ایک حادثاتی موت قرار دینے پر محصر تھا اجالہ ایک بیٹی اور بہن کے روپ میں اپنے باپ اور بھائی کے قاتل سے انتقام لینے کی چھان لیتی ہے مکمل عظم اور ارادہ کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے مگر ایک متوسط گھرانے کی تنہا لڑکی کب تک انتقام کی جنگ لڑتی؟ ڈراما میں ایسے ہی مشاہدات سامنے آئے انہوں نے چند روز سرطور کوششیں کی لیکن ایک تنہا اور افلاس اور مسیبت کی ماری لڑکی کہاں تک لڑتی؟ وہ بھی ایک امیز زادے سے آخرکار حالات نے اس جنگ بندی پر مجبور کر ہی ریا اور باپ اور بھائی کے قاتل سے جبرن سیاسی مفاد کے پیش نظر اس کی شادی رچا دی گئی آتش انتقام کو محض سرد کرنے کی خاطر اس شادی کو رچایا گیا بہرحال یہ کوئی رشتہ تو نہیں تھا لیکن پھر بھی لڑکی کو اپنے شہر سے پیار ہو جاتا ہے ڈراما سیریل ادھوری کہانی ادھوری کہانی ٹی وی ون کا ڈراما تھا جو دوہزار اٹھارہ میں نشر ہوا ڈراما ایک علمیہ پر مبنی تھا اس میں ایک گہرہ اسرار ہے اسرامے میں ادھکارہ افت عمر امیر رانہ اور ایک نیا چہرہ دانیا انور مرکزی کردار میں ہیں ادھوری کہانی ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جس نے اپنے والدین کی موت کے بعد اپنی چھوٹی بہن کو بڑی محبت اور تحافظ کے ساتھ پالا تھا ایک حادثے کے بعد وہ قومہ میں چلی جاتی ہے اور اس دوران واقعات تیزی سے رونما ہوتے ہیں اسے اب نہ صرف الجھن کو دور کرنا ہے بلکہ حالات کو قبول کرنا ہے اور پھر اسی دوران اسے قتل کے مومے کو بھی حل کرنا ہے لیکن وہ کس پر بھروسہ کر سکتی ہے یہ جاننے کے لئے اور بہت سا رومانٹک تھرل دیکھنے کے لئے ڈراما ضرور دیکھیں اے پلس کا ڈراما سیریل اس چاند پر داگ نہیں ایک تھرل سیریز ہے نورم مختوم کا لکھا ہوا ایک ڈراما سیریل جس کی ہداکاری آمیر یوسف نے کی تھی یہ ایک زبردست دیسی تچ کے ساتھ ایک پرسرار تھرلر ہے بنیادی طرح پر پورا پلوٹ مقبول جملے ماں کی دعا جنت کی ہوا کے گرد گھونگتا ہے لیکن زنش خان کامران چلانے کاشف محمود فردوس جمال اور سبا فیصل کے مرکزی کرداروں کے ساتھ اس پر عمل درامت اتنا شاندار ہے کیا آپ حیران رہ جائیں گے کہانی دو مختلف سیٹ اپ کے گرد گھومتی ہے شہری سیٹ اپ یعنی کہ مینوہ کی کہانی ہے جسے زنش خان نے ادا کیا دہی سیٹ اپ کامران چلانے کے کردار کے گرد گھومتا ہے جس کی دو پچھلی بیویاں جو اس کی کزین بھی تھی انتقال کر چکی ہیں اب اسے یقین ہے کہ وہ کبھی بھی خوشکوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتا اس کے علاوہ کاشف محمود نے ایک پرسرار کردار ادا کیا ہے وہ ایک ایسا شخص ہے جو حویلی میں ایک ٹرانس جنڈر کے طور پر رہتا ہے جس کا پوشیدہ مقصد علاقے میں ہونے والی تمام واقعات کے بارے میں جاننا ہے تاکہ وہ اپنے والد کے قتل کا بدلہ لینا جاری رکھ سکے ڈرامے کے دو سیزن ہیں ٹراما سیریل خانی بیورز خانی بھی ایک تھرلنگ لف سٹوری ہے اس میں ایک جاگردار کے بیٹے کے ہاتھوں ایک متوسط طبقے کے ناجوان کا علمنا قتل شامل تھا اصل واقعے نے نظام انصاف کی کمزوریوں کو اجا کر کیا کیونکہ آخر میں امیر اور باعثر قتل کر کے فرار ہو گئے خانی کی کہانی اس واقعے سے متاثر ہوئی لیکن کہانی کو آگے لے جانے کا طریقہ مختلف تھا ڈرامی کا احتیتام بھی حقیقت سے دور تھا خانی کے بنانے والوں نے لوگوں کو امید دلانے کی کوشش کی جبکہ حقیقت میں قاتل آج بھی زندہ ہے اس ڈراما سیریل کی کہانی اسما نبیل نے لکھے تھی جبکہ ڈرامے میں سنہ خان کا کردار بے پنہ مقبول ہوا ڈراما سیریل رسوائی رسوائی ڈراما نائلہ انساری کی طرف سے لکھا گیا روبینا شرف کی طرف سے ہدایت کی گئی اور اسے سکھ سگما پلس کی طرف سے تیار کیا گیا رسوائی میں سنہ چاوید میکال ظلفکار سیمی راہیل محمد احمد ارسا غزل عثمان پیرزدہ عثمان طاہر منا تارک شمیم علی اور اتنان جعفر نے مرکزی قیدار ادا کی مسانک نے ایک انٹیویو میں بتایا کہ جو علمناک واقع رسوائی میں دکھایا گیا وہ حقیقت میں دو دریا میں پیش آیا ایک باپ نے اپنے دوست کی بیٹی کو بچا لیا جبکہ اس کی اپنی بیٹی کو اگواہ کر لیا گیا اس ڈرامی کو لکھنے کا مقصد یہ تھا کہ جب ایک اگواہ کی گئی لڑکی گھر واپس آتی ہے تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈرامے میں آپ بہت سارے چیلنجز بھی دیکھیں گے ڈراما سیریل ڈنگ ڈنگ ایک رومانٹک تھریلر ڈراما ہے ڈراما سیریل ڈنگ کو محسن علی شاہ نے لکھا ہے یہ اروائی ڈیجیٹل پر نشر ہوتا رہا اس میں ایک عجیب سا ٹویسٹ دکھایا گیا جو کہ می ٹو کے کافی زیادہ خلاف ہے یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ومن کارڈ یوز کرنے والی عورتوں کے خلاف یہ ڈراما سیریل بنایا گیا جہاں آپ دیکھیں گے کہ ایک خوبصورت لڑکی ایک پروفیسر پر الزام لگاتی ہے اس کے بعد وہ پروفیسر اپنی جان لے لیتا ہے کیونکہ اپنے اوپر لگے اس الزام کو وہ برداشت نہیں کر پاتا اپنے پیچھے وہ ایک سیوسائیڈ نور پر چھوڑتا ہے جس میں لکھا گیا کہ اس نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ٹراما سیریل آخر کب تک آخر کب تک ہم ٹی وی کا ایک تھریلر سیریل ہے آخر کب تک میں ہمارے موشے کی ایک ڈارک سائیڈ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جس میں سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے یہاں پر عشنہ شاہ نے نور کا کردار پلے کیا یہ کردار مدہوں کے دلوں پر گہری چھاپ چھوڑ گیا آخر کب تک میں سب کچھ نظر آتا ہے اس میں خواتین کو با اختیار بنانے کی باتیں ملتی ہیں میاں بیوی میں ہماہنگی اور مطابقت کی ضرورت ہو یا گھریلو تشدد زیادتی ذہنی صحیحت اور تکلیف والے رشتے اس ٹراما سیریل میں ٹاکسک ریلیشنشپس کے اوپر جتنی بات کی گئی شاید ہی ایسا کبھی ہم نے دیکھا ہو اس ٹراما سیریل میں مرکزی کردار اپنی بہن کی دوست بلکہ مشاوتکار اور حمایتی شخصیت بھی بنتا ہے وہ فیکٹری کا کنٹرول سنبھارتی ہیں جبکہ اس کے والد فالد سے متاثر ہیں نور کے کردار کے بغیر یہ ٹراما ادھورہ ہے ٹراما سیریل فراڈ فراڈ واقعی ایک فراڈ ہے جس میں آپ کو ایک کردار کی بہت ساری لیئرز دیکھنے کو ملیں گی ڈراما میں آپ کی پسندیدہ ادھکارہ سبا کمر اور ادنان سمد خان محبت میں شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ دوسری طرف خاندان کی مخالفت بھی بہت زیادہ ہے اس ٹراما سیریل میں آپ ایک ایسے شخص کو دیکھیں گے جس کی بیوی اسے ناراض ہے وہ اسے دور چلی جاتی ہے مگر دوسری طرف شان یعنی کہ ہسپنڈ کا یہ کہنا ہے کہ وہ دوبارہ اپنی بیوی کو چھوڑنے کے بعد شادی نہیں کرے گا ڈرامے میں آپ کو بہت ساری انٹرسٹنگ کیریکٹرز دیکھنے کو ملیں گے اسی دوران آپ کو ایک ڈاکو کی کہانی بھی دکھائی جائے گی تب ریز ڈاکو ان دونوں کی فیملیز میں انٹرفیر کرتا ہے اور ان کو لوٹنا چاہتا ہے اور یہیں سے اصل تھرل اور ایکشن سٹارٹ ہوتا ہے تو آپ کو کیسا لگا یہ تھرل اور ایکشن سے بھربور ڈراماز کا کاؤنٹ آن اور آپ کون سا ڈراما دیکھنے کا کر چکے ہیں فیصلہ ہمیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور اگہ کیجئے گا